دنیا کے بارے میں انسان جتنا جانتا ہے سائیت اس سے زیادہ باتوں سے انجان بھی ہے انترکس کی سہر کرنے والا انسان دھرتی کے لیے کئی حصوں سے انجان ہے تو کئی رہیسیت سامنے ہوتے ہوئے بھی اس کا پتہ لگانے میں اسمرتھ ہے دنیا میں دھیر ساری چنوتیاں ہیں جو فیگیانکوں کے لیے ابوچ پہلی بنی ہوئی ہے جن کی موجودگی من میں ہجاروں سوال پیدا کرتی ہے لیکن سائیت اس کا جواب آج تک کسی انسان کے پاس نہیں ایسی ہی ایک ادھبت جنگہ مدی پردیش کے چھترپور میں ہے جو اپنی سندرتہ اور انوٹے پن کی وجہ سے پوری دنیا کے لیے آکرشن اور رہیسیے کا کے اندر بنی ہوئی ہے دنیا کا ہر کونہ اپنے آپ میں انوکھا ہے تو بھی کیوں نہ پرکرتی کب کس چیز کا نرمان کر دے گی اور کب کس چیز کا بیناش کوئی نہیں جانتا ہوا، مٹی، پانی، آگ، ویسے تو سماننے ہیں لیکن کب یہ انسانی زندگی کے لیے ایک ابوچ پہلی کا سنسار کھڑا کر دے کوئی نہیں جانتا جیون میں جل کی مہتوطہ سے ہر کوئی واقف ہے دہتی دھرتی کو جھل ہی تو ہے جس نے جیون دیا ورنہ دھرتی تو کروڑوں سالوں سے آگ کا گولہ تھی جس پر دھونکیتیوں کی بارش کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا لیکن شاید دھونکیتیوں کے ساتھ ہی پانی آیا ہوگا اور ان سے دھرتی کے سینے کو سیچ کر جیون سے دھرتی کا شنگار کیا جل جیون کی اتپرتی کا آدھار ہے اور وہ بھی کیوں نہ دھرتی کے 97 فیزدی حصے پر پانی جو ہے جل ہی تو دھرتی پر رہنے والوں کو جیون دیتا ہے دھرتی پر موجود پانی کا 3.1 فیزدی حصہ ہی انسانوں کے پینے یوگ ہے لیکن دھرتی پر موجود پانی چاہے کھارا ہو یا میٹھا وہ دھرتی پر موجود جیون کے لئے انیوار رہے ہیں رنگ ہین ہونے کے باوجود بھی اس میں جیون کی ہزاروں رنگ ہیں انگینات رہ سے ہے جس تک انسان ابھی تھا نہیں پوچھ پایا بلہ ہی دھرتی پر موجود انسان انپرکش کی سیر کرتا ہو چاند اور منگل پر رہنے کے خواب دیکھتا ہو لیکن اپنی ہی دھرتی کے کئی حصوں سے انجان ہیں اور کئی حصوں سے واقف ہوتے ہوئے بھی ان کے رہسیوں میں اُلجا ہوا ہے کئی پانی میں موجود جیون انسانوں کے لئے رہس ہیں کئی پانی ہی انسان کے لئے ایک ابروج پہیلی بنا ہوا ہے پانی کی موجودگی ہی انسان کے سامنے ہزاروں سوال پیدا کرتی ہے جل جیون اور رہس دونوں کو خود میں سمیٹے ہوئے ہیں اتنا ہی نہیں جو جل انسان کو کبھی جیون دیتا ہے وہیں کبھی کبھی انسان کے وناش کی وجہ بن جاتا ہے تو کبھی کسی وقدہ کے آنے سے پہلے اس کی سنکیت بھی دینے لگتا ہے اسی لئے کہتے ہیں ہریانند ہری کتھا انندہ خود میں رہسوں کو سمیٹے پانی کہیں اپنے سوروک سے ڈرتا ہے تو کہیں رنگ ہین ہونے کے باوجود اس کا سوروپ لوگوں کو آکرشت کرتا ہے پانی کا ایک انوکا عدبت اور رہسے میں روپ مدھپردیش کے چھترپور میں ہے جو ہر کسی کو اپنی طرف آکرشت بھی کرتا ہے اور رہس میں دنیا کو خود میں لپیٹے سوالوں کی کتار بھی کھڑا کرتا ہے